قومِ لوت جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہمجنس پرستی کی ابتدا کی قومِ لوت کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا اس عورت نے ایسا کیا کیا جسے قومِ لوت کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئیں لاقیس کون تھی اور اس نے قومِ لوت کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا شیطان اللہ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے قرآن و حدیث کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور اس کے بے شمار اولاد ہیں قرآن مجید میں شیطانی ذریعت کا ذکر ملتا ہے جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاوین ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں جن میں ولہان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے مستود لوگوں میں افوا پھیلاتا ہے واسم گھر والوں میں لڑائیاں لگواتا ہے مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر ہیں شیطان کی ان اولادوں اور ذریعت میں ایک نام لاکیس کا ہے لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے جسے ابلیس نے ایک خاص جیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوت کی طرف بھیجا تھا قوم لوت دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے یہاں سرسبد و شاداب وادیاں تھی جن میں صدوم اور امورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے ابلیس نے اہل صدوم کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں صدوم کے لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان لوگوں کو آپس میں ہی مردوں مردوں میں شہوت کرنا سکھایا ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ بد فیلی کرنے لگے یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر صدوم کے علاقے سے گزرتا تو یہ لوگ ان مسافر مردوں کو بھی پکڑ لیتے اور انہیں اپنا شکار بنا لیتے وقت گزرنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہی کے گڑے میں گرتے چلے گئے اور یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے اور عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہا اور کھلے عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جاتا تھا ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ ایاشیو زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا اللہ نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا کیا تم لوگ وہ بہیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو تم لوگ حد سے گزر چکے ہو لیکن قوم لوت پر ان واز و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ الٹا لوت علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ اہل سدوم کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتداء کر چکے تھے جس سے افضائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا بہرحال جب قوم لوت کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خانش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرہ موقع تھا کہ وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتداء کرے لہذا ابلیس لئین نے اپنی بیٹی جس کا نام لاقیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا لاقیس جنات اور شیعتین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوت کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہمجنس پرستی کا طریقہ سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے لہذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی میں تباہ و برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفیلی کرتا ہے لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائے گا چلا جائے گا یہ سن کر قوم لوت کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی پھر لاقیس نے ان عورتوں سے کہا ہم بھی ان مردوں سے بینیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بینیاز ہو چکے ہیں ہم سب کو ان مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں اس پر ان عورتوں نے لاقیس سے پوچھا کہ وہ کیسے لہذا لاقیس قوم لوت کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفیلی کی اور ان عورتوں کو عورتوں سے ہمجنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا لہذا وہ عورت سدوم اور امورہ کے دوسری عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا اور عورتوں عورتوں کے درمیان ہمجنس پرستی کے اس طریقے کا آغاز ہوا جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پوری کر رہی ہیں تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفیلی سے منع نہیں کیا وہ خود بھی ہمجنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے آخر کار جب قوم لوت کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاویز کر گئی تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے سدوم اور امورہ کی پانچ بستیاں بلکل تباہ و برباد ہو گئی سدوم اور امورہ اور ان علاقوں میں ہونے والے اس ہمجنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ توریت اور انجیل میں بھی ملتا ہے جس میں ان علاقوں یعنی سوڈوم اینڈ گمورہ کو سن سٹی کہا گیا ہے اس کے علاوہ اکادی صحیفوں اور قدیم یونان کی تاریخی ریکارڈز میں بھی سدوم کے گنہگار شہر کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق سدوم اور امورہ تاریخ انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہمجنس پرستی یعنی ہومو سیکچولیٹی کا آغاز ہوا تھا اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد میں اس گھنونے گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہمجنس پرست بنا دیا جسے جدید دور میں لیزبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے سدوم اور امورہ کے بعد ہمجنس پرستی کی یہ بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتا چلا گیا دور جدید میں یورپ اور امریکہ نے ہمجنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی جو ترقی آفتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا اور اس گھنونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے دراصل اللہ نے ہر جاندار کے نرو مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں یہ نرو مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں ان کا آپس میں جنسی ملاب قدرت کے قانون کے این مطابق ہے انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعہ حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا آج اس جرم کے حامی ہومو سیکچولیٹی اور لیزبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور دادے تحسین حاصل کر رہے ہیں لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لوت علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ قوم نیست و نابوت کر دی گئی موسیقی